اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستہ باب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہیں تو کیا ہو سکتا ہے ابھی کچھ سین بن رہا ہے اور وہ یہ کہ ایک اور سیٹ اپ لے رہا ہوں در ہمارموز بات ہو گئی ہے پندرہ بیس دن میں مہینہ کہہ رہے ہیں پندرہ سے مہینہ کے اندر ہم آپ کو تیار کر کے دے دیں گے تو اینی وی وہ تھوڑا سا بڑا پروجیکٹ ہے تو یہ ہو سکتا ہے مثال کی طور پر یہ فی میل ہے بیلا یہ اس طرح کی اور بھی ہیں نمبر تیس فی میلیں چھ میلیں تو ہم اس طرح مل کے کر سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کا بجٹ اگر اتنا ہے تو میں اس بجٹ کی فی میل آپ کو دے دوں گا اور میٹنگ بھی آپ کو دوں گا اپنے ہی میلوں سے اور پھر ان فی میلوں کے بچے آپ کو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے کہ یار ہم سیل کھا کریں گے بلیک بچے ہوں گے تو ڈیڈ ڈیڈ لاکھ کا میرا اور بلیک ٹین ہوں گے تو ایک لاکھ تیس ہزار کا بلہ اب کوئی بندہ یہ کہے گا کہ جی آپ تو ڈھائی لاکھ روپے میں تین لاکھ روپے میں سیل کرتے ہیں تو پیرے بھائی تین لاکھ میں ہر پکری بھی نہیں سیل ہوتا اور دو لاکھ میں بھی سیل ہوتے ہیں کوالٹی کے حساب سے بات چیز ہوتی ہے لیکن ساتھی ہوتا ہے کہ میں پھر روک کے بھی سیل کرتا مجھے پرائس نہیں مل رہی ہے تو میں روکتا ہوں اور روکنے کے دوران میں خرجہ کرتا ہوں اور جب کسی سے پورے کا پورا اپنی اپنے پاس سے گئی ہوئی میٹنگ کوئی پورا لٹر اٹھا رہا ہوں تو دیفنیٹی اتنا مارجن تو پھر میں رکھوں گا اور ہاں یہ بھی ہے کہ یہ ایک دو سیزن کی بات ہے ایک دو سیزن کے بعد آپ کے پپیز خود جانا شروع ہوں گے اور لوگ آپ کے کسٹمر خود بان جائیں گے ڈیریکٹ سے پھر آپ بے شک دائی لاکھ میں نہیں ایک سے دو سیزن کی بات ہوتی ہے تو اس طرح کی میں کسی بھی کوئی بھی بندہ جو ساتھ آنا چاہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کوئی بھی پہلی دفعہ شروع کرتا ہے تو اسے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں لے تو رہا ہوں اب میں آگے بچے سیل کہاں کروں گا پہرے بھائی جو بھی پرانے دو تین سال سے بندے بیٹھے ہیں مجھے کسی بندے کے پاس دکھا دیں کہ کولیٹی اچھی شرط پہلی ہے کولیٹی اچھی ہے اور اس کے پاس پاپی رکا پڑا سیل نہیں ہوتا چھے مہینے کا پاپی دکھا دیں جی کولیٹی اچھی ہے لیکن سیل نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اچھے پیسوں میں ہر وقت اس کا کسٹمر اگلی پیدا ادھر اندر جاؤ میں ریٹ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا اس ریٹ پر پورے کا پورا لیٹر بھی دینا ہوگا میرے سے گئی ہوئی فی میل اور میرے ای میلوں کی میٹے پورے کا پورا لیٹر بھی دینا ہوگا تو انشاءاللہ میں اٹھاؤں گا آپ کو میکروچے ویکسینیٹڈ بچے کرو مجید دے دیں اور اس کے لیے پراپر ایک انشاءاللہ اللہ خیر کرے پپیس کا پورا ایک روم جو ہے وہ بلکل الگ بنائیں گے تو اللہ بہتر کرے گا بار بار ایک ہی بات جو کہتا ہوں کہ کولیٹی پر فوکس کریں کولیٹی پر فوکس کریں کام کسٹمر یہ سب تو بھاگتے ہوئے آپ کے پیچھے آئے گے تو یہ اس وقت بھی مارکیٹ کی بیچ میں دیکھ لے کوئی بندہ بھی کہ کتنے بندے ایسے ہیں جن کے پاس تگڑی کولیٹی کے میل فیمیل کھڑے میں یا فیمیل کھڑی بھی ہے اور اس کے بچے پچھلے لیٹر کا ہے پچھلے لیٹر کی پچھلے سے پچھلے چھوڑ دیں صرف پچھلے لیٹر کی کوئی مجھے دکھا دیں بچہ رکھا پڑا کوئی بندے رکھا سب کس سے لجاتے ہیں یہ ویسے ہماری وہ تھوڑی سی ہوتی ہے اللہ نے جو کہہ دی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ ناشکر ہے تو بس ہم میں وہ عادت ہے ہم ناشکری زیادہ کرتے ہیں اللہ کا شکر ادا کام کرتے ہیں تو یہ ہے کہ انیشلی میں یہ کرنے کے لیے تیار ہوں آپ لوگ بریڈنگ کروا ہی رسلی سے بریڈنگ کروا کے اب اس فکر کو ہی چھوڑ دیں کہ ہمارے سیل کا بونگ اکاون میں اٹھانے کے لیے بیٹھ اب یہ ایک اور پیئر ہے یہ میل ایلکس کا بھی اور کورسا کا بچہ ایلکس کا بھی پاکستان چیمپئن رہا ہے زیٹان کا بچہ والل چیمپئن کا اور ساتھ اس کے یہ چلسہ کی بچی ہے چلسہ امپورٹڈ ہے اور پاکستان چیمپئن گہرے کی بچی ہے تو یہ بلیک ٹین میں نیر ٹو ہیٹ ہے بلکل کوٹ شیڈ کر کھڑی ہوئی اور سلکی کوٹ ہے تو میل ساتھ دیکھ لیں کوئی اس طرح کی پیرنگ میں چیز اٹھانا چاہے موسٹ ویلکم اور ان کے ساتھ بھی بات وہی ہوگی آپ بچے بیچنا جاتے ہیں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے چیز بشرت کے اب مجھے بہت سارے دوست آتا کر رہے ان کے پاس اپنی چیزیں کہتے ہیں بھائی یہ پلیز سیل کروا جائے بھائی میں نہیں لے سکتا ہوں ہاں مجھے کہی سے ڈیمانڈ آ جائے جس طرح یہ بلیک اٹھائے تھے کہی سے ڈیمانڈ آ جائے اور چیز وہ میرے پاس اویلیبل نہ ہو باہر کہیں پڑی ہو تو اچھی تگری چیز اٹھا کے چونکہ میں اٹھا بھی لیتا ہوں وہ ایک الیک سنیریو ہے تو بارن یہ ہو گئی جی اور یہ میل ابھی جو یہ جمپنگ کرتا پھر رہا ہے یہ اس کی ایج ہے تقریبا میں خل میں تیرہ مینے تیرہ چودہ مینے ایج ہے تو ینگ میل ہے ابھی تک تو سارے دو دوست اب آپ سمجھ دیں ان کو پتہ ہی ہے میل کا سٹرکچر تین ساڑھے تین سال تک صحیح بڑھتا ہے تو یہ بھی ینگ میل ہے اور فیمیل بڑی ہے فیمیل یہ میرے خل میں ڈھائی سال کے قریب ہونے والی دو سال کی سوری ہاں دو سال کے ہونے والی ہونے والی ابھی ہوئی نہیں تو ڈیڑھ سال سے اوپر ڈیڑھ سال سے اوپر دو سال سے کب تو یہ ہے اس کے علاوہ بلیک میل پہلے میں آپ کو پہلے بابو دکھایا اس کے علاوہ ایک آسکر میل ہے وہ بھی بلیک ہے چیزیں کافی بڑی نہیں ہیں دوست اب آپ پوچھتے رہتے ہیں تو میں نے کہا چلو ایک پراپر ویڈیو بنا کے ساتھ یہ بھی بتا دوں گے آپ کو کم سے کم یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بچے کہاں سے سیل کریں بس محمود بھائی نکال یہ ہماری عزیزہ عزیزہ والحمدرلہ آج پہلا دن ہم گئے پر ایف پہ آگی آج بلیٹنگ شروع کر دیا تو عزیزہ کی ابھی انشاءاللہ یہ عزیزہ تو عزیزہ کی ابھی جو نا میٹنگ فارگو کے ساتھ ہی آگی اور چھوٹے پیچھ اٹھو ساتھ یہ ورلڈ چیمپین کے بچی محبل ایسا ہے آپ کی بچی مو فارگو وہ کھلی دی تو گو بیک نو یہ عزیزہ ہے اور وہ پیچھے میبل کھڑی تو انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی نیکس سیزن کے لیے میبل اللہ بہتر کرے گا وہ کیا کہتے ہیں واقس سے پہلے باتیں کو مقصد نہیں ہوتا تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تگڑے لیول کے بچے آگے نیکس سیزن میں بھی آئیں گے انشاءاللہ اس کے لیے پری بوکنگ کا میں نے بتا ہی دیا اس نے پری بوکنگ کروانی اس کا بجٹ کم ہے پری بوکنگ کروانی تین سے چار مہینے کے اندر بچہ مل جائے گا فارگو کا بچہ دو لاکھ بیس کا کر دوں گا پری بوکنگ میں لیکن کمپلیٹ پیمٹ ابھی ہوگی تین سے چار مہینے ویٹ کرنا ہے تین سے چوتھے مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ کو بچہ ملے گا اور یہ ہے کہ یہ میں بلہ جی بلیک بچہ جو ہے وہ دو لاکھ پچاس ہزار کا اور فارگو سے ہٹ کے ابھی فیلکن کے بچے آنے والے ہیں وہ پری بوکنگ میں کوئی کروانا چاہتا ہے ایک لاکھ اسی ہزار کا اور اگر پک اف دیلیٹر ان میں سے کوئٹھانا چاہتا ہے تو وہ دو لاکھ بیس ہزار بیک تو بلیک پچے ایسی طریقے سے ڈائی ڈی لاکھ روپے کے یہ پری بوکنگ میں حصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تقریبا پچاس سے ستر اسی ہزار روپے اب بچہ سستہ پڑ جاتا ہے کوالٹی الحمدللہ ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ دکھائی ہوئی اور کسی دوست کو بھی جب کوئی پپی لینا ہو یا کوئی ڈاگ لینا ہو میں اکثر کہتا ہوں یار ایک دفعہ میرے پاس بھی آئیں اور دوست اب آپ کے پاس بھی جائیں اپنی آنکھوں سے خود جا کے چیزیں دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کیونکہ چیزیں آپ خود نہیں دیکھتے ہیں تو پھر تو ہم وہی دیکھ رہے ہیں جو اگلا دکھانا چاہ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ہم خود جا کے دیکھیں ہمیں کمپیرٹیوی پتا ہو کیا چیز کیا ہے اور کس کالٹی کیا ہے کیوں اگلا بندہ اتنے بیسے مانگ رہا تو انیوے یہ ہے تو یہ میبل بھی نیر ٹو ہیٹ ہے ہمیں تو شاک آج بھی پڑا لیکن وہ بارل عزیزہ کی تھی لیڈنگ تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آنا نے چاہا تو تو یہ پیرنگ ہے اور اس کے علاوہ بھی ہیں صرف میں نے یہ ابھی آج موسم بھی ایسا تھوڑا سا باتل بغیرہ نکلے ہوئے بارل بغیرہ بارش کا موسم بنا بڑا تو ابھی سب سے پہلے اگر کوئی بندہ مجھ سے بڑی ایڈلٹ فیمل بائے کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ پھر کہتا ہے کہ یار ابھی وہ ایک بھائی ہے نوید خان بھائی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اگر یہ گریڈ نہیں کرتی ہے اور اگر میل سٹرڈ نہیں کرتی میں نے کہا میل تو کل جا کے چھوڑے میل سٹرڈ نہیں کرتا تو ہماری ذمہاری ہے سپرم ٹیسٹ کروائیں انہوں نے کوئی مسئل نکلتا ہے ہماری ذمہاری واپس کریں یہ میں نے کہا فیمل کا بڑا پرانا میں نے بتایا لے کر جائیں ایک دفعہ ہیٹ پہ آتی ہے کنفرم سٹرڈ میل سے میٹ کروائیں دوسری دفعہ پھر ہیٹ پہ آتی ہے اگر خدا نخصہ خالی چلی گئے دوسری دفعہ پھر ہیٹ پہ آئی میٹ کروائیں ساڑھے تین سے چار مہینے کا گیپ ہوتا ہے ایک سے دوسری ہیٹ بہت سوی مہینے دو ڈائی میں بھی آ جاتی ہیں لیکن بارہ ساڑھے تین سے چار مہینے کا گیپ ہوتا ہے دوسری بار پھر میٹ کروائیں پھر خالی گئی تیسری دفعہ میٹ کروائیں تو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ بارہ مہینے کا دس سے بارہ مہینے کا یہ پروسس ہے اس کے بیجے آپ کو لیٹر نہیں دیتی ہے سو بس ملہ مجھے واپس کرو اپنی پیمت اٹھا اور کنفرم بریڈر فیملے بھی ہوتا ہے ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے تو تین تین دفعہ میرے پاس ہوپ تین دفعہ خالے گیا بھی اس نے بچے دیئے تھے انفرشنیٹلی وہ تو ایک میں سیپ ہو گیا لیکن اس نے بچے دیئے سرگنٹ تھی سب کو پتا ہے یہ ہے ابھی یہ دوسری طرف یہ گھلے ڈاگز کینل کی اوپر اس میں یہ دوہوں بلیک ہیں اور فارگو فیلکان ہوگو ابھی دکھانی تھی آپ کو لیکن گا رہا ویڈیو بھی کافی لمبی ہوگی ہے ابھی زیزہ ہیٹ پر آگئی ہے تو اس کو ادھر لے جائے اس کینل میں زیزہ اب اس سے آگے کوٹ میں آتی چلی جائے کوٹ اس نے شیڈ کر کے کوٹ اٹھا کے تو پھر یہ ہیٹ میں آگئی ہے تو اس سے آگے اب یہ کوٹ میں آتی چلے جائے گی تو انشاءاللہ بڑا مزہ کرے گی اچھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ آزیں یہ چلسے وغیر ہے چلسے کی بیٹی اور ادھر یہ بیکو ہے یہ بیکو ہے بیکو فیلکن کا اور والل چیمپئن گہرے جو باہر کھڑا پولنڈ میں اس کی ڈاٹر پنڈورا اور فیلکن کی میٹنگ اس میں سے یہ میر پیکاگلیٹر تھا یہ جو در جا رہی ہے بیکو کے ساتھ یہ گوچی کھڑی تھی تو یہ ساری فیمینیں ابھی جو باہر کھڑی میں یہ ساری مطلب ہیٹ پہ آنے ہوگا اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے یہ ساری ہیٹ پہ اب نیکس سیزن جو ہے وہ فارگوں کے ساتھ اور ان گلیک میلوں کے ساتھ انہی فیمینوں میں ساری فیمینوں میں ان کے لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر کسی بندے نے پری بوکنگ کروانی ہے تو وہ بھی کرنا سکتا ہے بجٹ کام ہے اس یہ تین مہینے پہلے ایڈوانس پرمیٹ کر دے گا پیمر ساری ایڈوانس پرمیٹ کر دے گا ایک لاکھ سی عزا سے دو لاکھ بیس کے بیچ میں اس کو بلیک ٹین کے پیک اپ ڈی لیٹر اور آڈینری بپی ملیں گے اور بلیک بچے وہ دھائی لاکھ باہر پیک اپ ڈی لیٹر اور دو لاکھ بیس میں آڈینری بپی یہ ہے یہ پپیز فالکن اور اس کے وینی کے اس لیے میں کسی کو بھی کہتا ہوں کہ کوئی بھی ہے کہیں سے بھی لو کسی سے بھی لو کوئی پرشانی کی بات ہے اس کو کوک یار چیک لکھ کے دے دے بھائیں کس کالیٹی کا تو ہمیں چیز دے رہے ہیں اگر تجھے تسلی ہے کہ اچھی کالیٹی کے بنے گے چیک لکھ کے دے دے ہمیں کم سے کم یہ تو ہوگا کہ اگر چیز اچھی نہیں بنے گی آٹھ مہینے کے بعد تو آپ تو لے لو ہم سے کم سے کام ہمارا یہ والا جو پیسے دے رہے ہیں دو ڈائی لاک روپیہ تھی ہیں یہ تو انہوں نے نقصہ نہیں ہے ان کے علاوہ وہ بہت بڑے سائز کی جانٹ سائز کی جو فی میل اس کا لیٹر ہوا پڑا ہے اس پر سے اگر کسی نے اٹھانے تو وہ تھوڑا ایکسپنسیب ہے تین لاکھ سے کم کوئی بچہ نہیں دوں گا ساڑھے تین لاکھ تو فی میل اس کی سیر ہے چکی ہے اور ایک میل اس کا تو یہ ہے اس میں مددہ وہ بہت بڑے سائز کی فی میل ہے چار ہی اس کے بچے پال بچے تھے بیسی کے لیے ایک مر گئے چار رہ گئے تو بچے فی میلی بہت بڑی ہے تو اس کے ٹوٹل چار بچے تو وہ ہر بندہ سمجھ دار سمجھ جاتا ہے کہ ہاں یار پھر وہ چونکہ آگے دودھ بھی وہ چار ہی پی رہے ہیں تو گروتھ اچھی ہوتی ہے پیٹ میں بھی وہ چاہ رہی تھے تو بڑی فی میل کے بڑے سٹرکچر سے چار بچے ہیں تو وہ بیسی بیڈی فارٹ ہی بڑے آتے ہیں سائز ان کا بڑے چیزیں اچھی ہیں تگری ہیں اس کے علاوہ دعاوں کی درخواست ہے جی میں چیزیں بار رہا اس لیے دکھاتا رہتا ہوں کہ آپ لوگ خود اپنی چیزوں کا موازنہ ادھر ویڈیوز دیکھ کے کریں دوسرے کی چیز ورلڈ چیمپئن ہے ورلڈ چیمپئن کی بچے اور بچے دعاوں کی درخواست ہے اسلام علیکم